اگر کسی صحافی کو زہر دے کر مارنا تو اس سے پہلے کلم کاغذ خبر سچ الفاظ اور آواز کو بھی قتل کر دینا سوزور ساز کو بھی توڑ دینا آوازوں کو دبا کر خاموش کرنے کا یہ طریقہ صدیوں پرانا ہے مگر آج بھی زیر استعمال ہے تم یہ نہ لکھو تم وہ نہ لکھو تم یہ نہ بولو تم وہ نہ بولو یہ دکھ آج کا نہیں یہ صدیوں پرانا ہے سکرات کو زہر کا پیالہ پلانے سے لے کر آج کے جدید زہر تک کچھ بھی نہیں بدلا سب کچھ ویسے کا ویسا ہی ہے ایک بات یاد رکھنا زہر پلانے والوں کے نام ہمیشہ مٹی میں مل جاتے ہیں مگر یہ زہر پینے والے ہمیشہ کے لیے عمر ہو جاتے ہیں کہتے ہیں یہ جدید زہر اتنا خطرناک ہے یہ چند دنوں کے اندر اندر انسان کو مختلف بیماریوں اور مسائل کا شکار کر کے ایسے مارتا ہے کہ کسی کو کانوں کان خبر تک نہیں ہو پاتی اور مرنے والا بظاہر ایسے لگتا ہے جیسے اپنی طبعی موت مرا ہے یا پھر ہارٹ اٹیک جان لیوہ ثابت ہوا ہے زہر پینے والا نہیں جانتا کہ وہ زہر پی رہا ہے مگر زہر دینے والے جانتے ہیں کہ وہ زہر پلا رہے ہیں کہتے ہیں جو جانتے بوجھتے ہوئے کسی کے لیے کھڑا کھوتا ہے ایک دن وہ خود بھی اس کھڑے میں آ گرتا ہے اس خاموش پرسرار اور جدید زہر نے اب تک نہ جانے کتنے لوگوں کی جان لی ہے اور کتنی زبانوں کو خاموش کروایا ہے یہ کوئی نہیں جانتا پچھلے چند سالوں میں ہارٹ اٹیک سے مرنے والوں کی پوری ایک فہریست ہے آج صحافی امران ریاض کا ویڈیو دیکھا جس میں اس نے بتایا کہ اسے بھی یہ جدید زہر دیا گیا ہے اور ڈاکٹروں کی ایک ٹیم نے اس کے دس کے قریب سیمپلز لیے ہیں اور ساتھ ہی اسے علاج کے لیے باہر جانے سے بھی روک دیا گیا ہے کہتے ہیں مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہوتا ہے مگر یہاں اس دھرتی پر کچھ لوگ ایسے ہیں جو خود کو خدا ہی سمجھتے ہیں تب تک جب تک کہ وہ مر نہیں جاتے مرنے کے بعد قبروں میں سونے والے انگنت لوگ ایسے ہیں جو جب زندہ تھے تو خود کو اس دھرتی کا خدا سمجھتے تھے ان کی انگلی کا اشارہ کرنے کا مطلب ہوتا تھا جان سے ہاتھ دھونا اور یہ پرسرار کھیل کون کھیل رہا ہے اس کے تانے بانے کہاں جا کر ملتے ہیں میں ایسے جائزے نہیں لیتا لیکن لینے والے تو اس کے بھی جائزے لے رہے ہیں ایک ریڈیو جنرلسٹ ہونے کے ناتے میری اپیل ہے کہ اظہار رائے کی آزادی کو ہر سطح پر ممکن بنایا جانا چاہیے باقی رہی صحافی عمران ریاض کی بات تو میری دعا ہے کہ ٹیسٹ ریپورٹ آنے کے بعد خدا کرے یہ معاملہ نمٹ جائے اور یہ اندازے غلط ثابت ہو جائیں مگر اگر ایسا نہ ہوا تو کیا ہوگا یہ ایک فکر انگیز سوچ ہے بقول شائر مرتضی برلاس کتاب سادہ رہے گی کب تک کہیں تو آگازے باب ہوگا جنہوں نے بستی اجار ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا وہ دن گئے جب ہر ایک ستم کو ادائے محبوب کہہ کے چپ تھے اٹھی جو اب ہم پہ اینٹ کوئی تو اس کا پتھر جواب ہوگا سہر کی خوشیاں منانے والو سہر کے تیور بتا رہے ہیں ابھی تو اتنی گھٹن بڑے گی کہ سانس لینا عذاب ہوگا سکوت سہرہ میں بسنے والو زرارتوں کا مزاج دیکھو جو آج کا دن سکون سے گزرا تو کل کا موسم خراب ہوگا نہیں کہ یہ صرف شائری ہے غزل میں تاریخ بے حسی ہے جو آج شیروں میں کہہ دیا ہے وہ کل شری کے نساب ہوگا کتاب سادہ رہے گی کب تک کہیں تو آگازے باب ہوگا جنہوں نے بستی اجار ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا اور کیا خوب کہا ہے کسی نے کہ زہر کا ذائقہ نہیں ہوتا زہر کی تاستان ہوتی ہے آج عمران ریاض کے چینل پر ان کا یہ ویڈیو دیکھ کر دل بہت ملول ہوا تکھ ہوا تکلیف ہوئی صحافیوں کے ساتھ یہ ظلم یہ زیادتی بند کی جائے اظہار رائی کی آزادی دی جائے تاکہ ہمارا ملک بھی ترقی کر سکے شعور پنپ سکے سوچ اور سوال پر پبندی ختم ہو سکے آوازوں اور الفاظوں کو دبانے کا سلسلہ بند کیا جائے اور سوچ اور سوال کو پیدا ہونے سے مت روکا جائے اپنا خیال سب رکھتے ہیں آپ ان کا بھی خیال رکھا کریں جن کا کوئی خیال نہیں رکھتا آج کے ویڈیو سے عزیر رشید کو اجازت دیجئے اللہ ہو آپ سب کا حامی و ناصر موسیقی